اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبرے اور خبروں پر ہمارے پینلسٹ کی رائے پینلسٹ کے تعریف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعریف آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی قائد اعظم کے سربراہ جناب چودری شجاعت حسین صاحب بولے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اس لیے ہمیں حکومت کا اتحادی ہی سمجھا جائے اور ہمیں حکومت سے کوئی شکواہ نہیں ہے ہم تو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم محسوس کرتے ہیں اور حکومت کے کچھ ہواری ہیں جو کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ ایک جو اجلاس تھا اس کا ان کے ساتھ لاہور بار ایسوسیشن کی میٹنگ تھی اس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے لاہور بار ایسوسیشن میں پچھلے دنوں الیکشنوں میں اور نئی قیادت منتخب ہوئی ہے وہ قیادت جو ہے اس میں جا کے کہا ہے اور یہ کل ابھی مونہ صلی اللہ صاحب کا انٹرویو ایک ایک چل رہا تھا اور وہ نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ہمیں جب تک وہ دھکے دے کے بھی نکالیں گے تو ہم پھر بھی حکومت چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہم ایسے اتحادی ہیں یہ پی ای بیل کیوں کو بار بار یقین دہانی کیوں کرانی پڑ رہی ہے اور اس یقین دہانی کے پیچھے وہ کیا حکمت ہے اور کیا وہ پاس منظر ہے کیا وہ تھیریاں ہیں جن کی وجہ سے انہیں بار بار یقین دہانیاں کرانی پڑ رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے دوسرا جی آج ایف ایٹی ایف کے حوالے سے اجلاس جو ہے اس کا دوسرا دن ہے اور ہماری رپورٹ پیش ہوگی وہاں پہ ہم گریلسٹ میں ہیں جو ٹوئنٹی سیون پوائنٹ انہوں نے دیے ہوئے تھے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم نے رپورٹ پیش کرنی ہے یہ جو ورکنگ گروپ ہے اس نے جو رپورٹ بنانی ہے وہ پھر پیرس میں کوئی جلاس ہوگا وہاں پہ پیش ہوگی جس کے بعد ہمارے گریلسٹ میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوا ہے ہم اس حوالے سے اپنی ڈریکشن درست نہیں کر پا رہے ہیں یہ جو ہمارا ایف ایٹی ایف ہے ایف ایٹی ایف کے اندر ہمیں ڈالا گیا ہے اس کے اندر اس لسٹ میں فالوئنگ دی کمپلینٹ آف انڈونیشیا انڈونیشیا کے بالی دھماکوں میں اور دوسرے جو وہاں پہ ایکٹیوٹیز تھیں ان کے نتیجے میں انہوں نے کچھ سورسز نکالے تھے ان سورسز کے لنکجز مبینہ طور پہ پاکستان کی طرف آئے تھے بجائے اس کے کہ ہم انڈونیشیا کو انگیج کرتے اور ظاہر ہے کہ جب یہ کمپلینٹ اس کی طرف سے فائل ہو گئی تو پھر اس کو پاکستان کے ہمسائیوں نے بہت زیادہ اس آگ کو ہوا دی تو اگر ہم ہمارے ہاں دہارت میں ہوتا ہے کہ مدعی کو بٹھا لیں اور اس کے بعد پھر ایف ای آر کمزور ہو جاتی ہے تو ہم نے مدعی کو اپروچ کرتے ہیں کہ آج تک کوئی ایک سنجیدہ کوشش نہیں کی ہم جو ہیں وہ اپنے کان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں without listening کہ انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں انڈونیشیا کی ازادی کے اندر پاکستان کے مسلمان لڑے ہوئے ہیں اور وہ انگریز کی فوج چھوڑ کے تو اس وقت انڈونیشین مجاہدین کے ساتھ مل گئے تھے تو وہ انڈونیشیا میں اب بھی جائیں تو وہ اس کو بڑا ویلیو کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ممکن نہیں تھا کہ اگر پاکستان برائرہ صفایتکاری کرتا یا ہو سکتا ہے ہم تک اطلاع نہ پہنچی ہو اور ہمارے صفایتکاروں نے کوشش بھی کی ہو لیکن مدعی کو پٹھایا نہیں جا سکا اور ہم مسلسل تگنی کا ناچ ناچ رہے ہیں یہ ہے جی آج کے دو موضوعات اور اب چلتے ہیں پینلسٹ کی طرف آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پینلسٹ کے اندر جناب برگیڈیر غزنفر صاحب برگیڈیر صاحب کو آپ ہمارے پروگرام میں مستقل میمبر کی حصیت سے دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ برگیڈیر صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انیق ناجی صاحب کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں انیق ناجی صاحب پاکستان کے میڈیا کے جانا پچانا چہرہ اور صاحب الرائے آدمی ہیں بہت شکریہ انیق صاحب تشریف لانے کا ان کے ساتھ حمدہ مندرینہ جناب ارسلان بھٹی صاحب سینئر صاحب تجزیہ نگار اور اسلام آباد سے ہمیں فون پر جائن کریں گے جناب امتاز بھٹی صاحب امتاز بھٹی صاحب سینئر صاحب تجزیہ نگار دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور جسے کہنا چاہیے ریزنٹ ایڈیٹر ہیں روز نامہ دن کے برگیڈی صاحب یہ جو پریس کانفرنس کی ہے کل مونس علاہی صاحب نے بات کی ہے یہ بار بار پی ایم ایل کیو کو اپنی صفائی یا یاد دہانی کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے بہت بہت شکریہ ریز صاحب اصل میں پہلی بات ہے یہ کہ پی ایم ایل کیو میں جو چودی شجاعت حسان کے حوالے سے آپ نے چکے بات کی اور آپ کو بتائیں کہ چودی شجاعت بہت تھوڑا بولتے ہیں لیکن پولٹیکلی بڑے ستھرہ بولتے ہیں اور جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آگیو کنوے کرنا ہوتا ہے اس کو بڑے ایک بریف انداز میں کنوے کر دیتے ہیں اب پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی کی حکومت ڈپنڈنٹ ہے پی ایم ایل کیو کی سپورٹ پہ پنجاب کے اندر انیشلی جب ان کے آپس میں جو مائدہ ہوا تھا پی ایم ایل کیو کا اور پی ٹی آئی کا اس کے اندر غالبا نفائی ریمیمبر کریکٹلی تھا کہ جی ان کو دو فیڈل گامنٹ میں دو فیڈل منسٹر کی سیٹے جی جائیں گی سپیکر کی پوزیشن تھی اور ایم پی ایس کے سیٹے تھی تو ابھی تک وہاں پہ جو پی ٹی آئی نے جو اس کے ریٹرن میں ہے ایک فیڈل گامنٹ تو ایک فیڈل منسٹر ہے چودری تاریخ وجہ چیما صاحب اور سپیکر تو نیچرلی اپنا پر ایلائی صاحب ہے اور پروونس میں جس طرح ایڈیسٹ کرنا تھا وہ ایڈیسٹمنٹ ہو گئی اب تھوڑی سی پرابلم میری نظر میں تھوڑی سی پرابلم جو ہے وہ پی ایمل کیو کے اندر بھی ہے اور پی ایمل کیو کے اندر میرا خال یہ میرا ویسی ایک وائل گیس ہے پی ایمل کیو کے اندر میں خال تین کزنز کا مقابلہ آپس میں مونس الائی صاحب کا جو پرویل الائی صاحب کے بیٹے ہیں حسین الائی کا جو چودری وجہت سیان صاحب کے بیٹے ہیں اور سالک کا جو چودری شجاوت سیان صاحب میں بیٹے ہیں فیڈل منسٹر ایک بند ہے اسے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لین کے اندر کوئی میں یہ تین کازنز ہیں اور تین کازنز ایسپیرنٹ کازنز ہیں اور مونس الائی صاحب بائی الیکشن میں غالباً ایلیکٹ ہوئے تھے سالک صاحب نے اپنی فادر کی سیٹ جیتی تھی حسین الائی نے سیٹ جیتی تھی گجرات سے اور بڑی تفزید ایک لاکھ کے قریب انہوں نے غالباً ووٹ لئے تھے اور اب ایسپیرنٹ ہیں تو اس کے اندر ان کا یہ کہنا اور ایک چیز ہے کہ جو فیملی جو اشراعات کی پولٹیکل ہی جس طرح یہ اپنی کہہ رہے ہیں یہ ہیں بڑے دینے دار لوگ ہیں جی بلکل وہ کمیٹمنٹ کو جو ہے کیونکہ لے کے ساتھ اگر پیپل پارٹی کے ساتھ چلے تھے تو اس کے پاس آپ کو پتا ہے پولیس صاحب جو ہے وہ ڈیپٹی پرائمیسٹر بھی بن گئے تھے جن کا میرا خیال ان کو پولٹیکل لاؤس ہوا تھا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ جو باتیں پیپل پارٹی ان کے درمیان اگزیسٹ کر رہی تھی پی ایمل کیو کی سپیس نہیں بنتی تھی کہ وہ پولٹیکل پیپل پارٹی اب اس چیز کے اندر چونکہ ایک ان کا ماہدہ ہو چکا ہے اور اس ماہدے کے تہج جو ہے پی ایمل کیو نے بارہا اس چیز کو کمٹ کیا ہے اوورٹ لیوی اور کوورٹ بھی لیوی مطلب ہے ابران صاحب سے بھی میٹنگ میں اس کا بڑا ایکسپوننٹ ازار جو ہے تاریخ بشیر شیما صاحب نے بھی کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے کسی چیز میں مشورہ نہیں کیا جاتا اور یہ تو بات یہ تو ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں میرے خیال بات کی تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی مشورہ نہیں کیا جا سکتا پی ایمل کیو سے کدھر انہوں نے مشورہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیر اس سم لیک آف کمیونکیشن جو جو ایجزسٹ کر رہا ہے پی ایمل کیو کی کمانڈ میں اور پی ٹی آئی کی کمانڈ ٹھیک ہے اس لیے اندر کی بار 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 اس چیز کو وہ اپنا اظہار بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اوپن لی یہ کہنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک جو آپ نے فیڈل گورنمنٹ کی جو منسٹریز اس میں سے آپ ایک سلیٹ کریں اب سلیٹ کے اندر سے جو میرا خیال جو ہے اپنا مونس الائی صاحب اور حسین الائی جو ہے ان دونوں کے درمیان اپنا سالک کے درمیان تھوڑی سی وہ ہے وہ پڑی ہوئی لیکن مونس اور اپنا حسین یا وہ مغالباً ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس میں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پیٹے ہیں کچھ اپنی طرف سے ہے جسی چیزیں بار برا ممتاز بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہیں کیونکہ اس وقت افواہیں ہیں کہ جسے کہنا چاہیے ڈیفالٹ سی ایم جو ہیں وہ تو پرویز الائی صاحب ہی ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈیفیکٹو ساری ڈیفیکٹو سی ایم تو وہ ہی ہیں بولا سی ایم پنجاب کے لیے میں سے اور مطلب کہ احکامات تو تقریباً ان کا کوئی حکم نہیں رکھتا پرویز الائی صاحب کا بلکہ ایک دو دفعہ کرائیسز ہوا ہے اسمبلی کے اندر اور پنجاب کے اندر تو کمیٹی جس نے جس کمیٹی کو ہیڈ کیا ہے وہ پرویز الائی صاحب نے کیا اور اس کرائیسز کو دور کیا ہے تو ایسی صورت کے اندر پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یا تو وہ خود بنے اور یا پھر یہی سیٹ اپ چلتا رہے کیونکہ اس سیٹ اپ کے اندر وہ مین بینیفیشری ہے یو ٹیک دیکھے رزان صاحب 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 سے جو اہم چیز ہوتی ہے کسی سیٹ اپ کے چلنے یا اس کے خلاف ہونے کے حوالے سے وہ ہے دیلیبری کہ کوئی حکومت اگر پنجاب حکومت ہے اس کی دیلیبری کی سوچیال کیا ہے اور صوبے کے عوام اس سے کتنے مطمئن ہیں ورنہ عمران خان صاحب کھڑے رہے ہیں پرزیلائی صاحب کھڑے رہے ہیں آتر زرداری صاحب کھڑے رہے ہیں یا شباہ شریف کھڑا رہے ہیں حکومت کو عوام کی خواہشات کے پرک جب وہ جا رہی ہو یا ان کی پرسیپشن جو ہے اس کے بارے میں یہ بن جائے کہ نہیں چل پا رہی پھر آپ کو تقدیر کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے بعض بات جو ہے وہ منسٹر کی چینجز ہوتی رہی ٹیم چینج ہوتی رہی بیروپریسی چینج ہوتی رہی تو آپ ایک پی ٹی آئی کے اندر سے نہیں کر پا رہے ہیں لوگ ہلکوں میں نہیں جا پا رہے ہیں ایم پی ایس کام نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ساری سوپیال کا کچھ نہ کچھ حال جو ہے وہ نکلنا چاہیے تو جب یہ فلیول پر چیزیں چلی جائے کرتی ہیں اس کو ریورس کرنے کے لیے پھر آپ کو یا تو جو ہے وہ کچھ جادوئی اقدامات چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ بوری طور پہ اقدامات اٹھائیں کہ وہ پرسیپشن وہ آواز جو آواز خلق بنی ہے وہ تبدیل ہو جائے لوگ ہی پرسیکشن تبدیل ہو یا پھر نیا چیرہ لے آئے تاکہ سموٹ سیلنگ ہو سکے اب یہ سوپیال کے اندر جو ہے پھک کے رہ گئے ہیں کہ امران خان صاحب بذرت ہیں کہ انہوں نے بزار کو رکھنا ہے اور اس کی لوجک یہ بتائی جاتی ہے جو ان کے قریبی لوگ ہیں کہ چونکہ کے پی کے اندر جو ہے وہ جب پرویز خٹک کو لگایا گیا تھا تو وہ ایکسپریئنس بڑا بھاری پڑا امران خان صاحب کو اور وہ اپنی لابی بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ابھی کیا ہے ان کی طرف سے تاف ٹائم ملتا ہے مختلف اوقات کے اندر پارٹی کے اندر تو اس کی لیے گزار گیا وہ سیٹ ہیں لیکن ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو گزار میں بھی وہی کام کیا ہے کہ وہ بیس ایم ایز ایم پی ایز جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیز سیکٹی کو چینج ہونا چاہیے یا چیز سیکٹی ہماری بات نہیں مانتے وہ پریشر گروپ تو انہوں نے بھی بنا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے سورتے حال آپ دیکھتے ہیں تو پرل الائی شاہد ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فورورڈ گروپ بنا ہے یہ بزدار صاحب نے بنایا ہے تو پریشر آئیز امران خان جو آپ تک ان کی گفتور سامنے آئی ہے ایم پی ایز جی وہ صرف چیز سیکٹی کے خلاف ہیں اور چیز سیکٹی کے خلاف ان کے تحفظات ہیں لیکن مجھے اب تک کی سوٹے حالوں یہی بتاتی ہے کہ یہ بزدار صاحب کے سپورٹ میں باہر نکلے ہیں کہ بزدار صاحب غیر فعل ہو گئے ہیں اب پتہ نہیں جب وہ فعل تھے وہ کیا کر رہے تھے جب غیر فعل ہو گئے ہیں تو کیا فرق پڑا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بزدار کی سپورٹ میں آئے ہیں اور چیز سیکٹی کے خلاف آئے ہیں اور یہ چیز سیکٹی جو ہے صرف عمران گان کی چوائز نہیں ہے یہ ان کے کنیکشنز جو ہیں کافی طاقتور حلقوں تک موجود ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ میرٹ پر کام کرتے ہیں اور اب تک ان کا بہتر رہے ہیں تو یہ ساری سوٹے حال دیکھتے ہو دیکھیں ایک اس وقت جو پنجاب کی جو سوٹے حال ہیں یہ پرویز مشرف کے دور میں تہہ ہوا تھا کہ پنجاب وہ سٹیبل رکھا جائے تو مرکز جہاں وہ چلتا رہے گا اسی لیے پرویز لائی کو پنجاب میں اس وقت لگایا گیا تھا اب تو پرویز لائی صاحب کا ایشیو یہ ہے کہ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلتی رہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بلکل ہی غیر محصر ہو جائے اگر ان کو اپنی پارٹی کو اور اپنے حلقوں کو انٹیکھ رکھنا ہے اپنے لوگوں کو تو ان کو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اپن لی اب تو کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر چلت آئے تو ہم پرویز لائی کو سکوٹ کریں گے تو یہ سارا جو پھر انران خان صاحب کے جو شکلے تھے ذاتی دیکھیں جب مولانا فضل الرحمان کا درمہ ہوا تو کسی جگہ پر پرائمیسٹر نے یہ کوٹ کیا کہ جی یہ جو میرے تعدی ہیں ان کی وفاداریاں مشروع ہیں اور یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں یہ انہوں نے کوٹ کیا یہ کوٹ ان کوٹ ایک کھانے کے اندر جہاں پہ کچھ لوگ اور بھی موجود تھے انہوں نے کہا اور یہ وہ پرویز لائی کے حوالے تے کہہ رہے تھے جس کے بعد ٹاف ٹائم چوزنیوں کی طرف سے بھی آیا آپ کے سامنے لیکن آج شریعہ صاحب نے اور کل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کچھ سیٹمنٹ دے کہ اس کو ضائل کرنے کی کوشش کی ہے صحیح دیکھیں یہ جو چوائس ہے نا ریزان رجی صاحب آپ عمران خان صاحب کو لینی ہے کہ گورنس وہ عوام کی ایسپریشنز اور ان کی جو توقعات ہیں اس کے مطابق پجاب کی حکومت کو ڈیلیور کرنا ہے یا سٹیٹس کو اور پلٹیکل حجمانی اپنی برکار رکھنے کے لیے انہوں نے اسی سیٹ اپ کو چلانا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی آئندہ دنوں میں نا یہ سب کہیں یہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ انگارڈڈ پکڑے گئے ہیں کہیں پہ کوئی کمیونکیشن کرتے ہوئے تو اب اس کو انڈو کرنے کے لیے پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بار بار یقین دھانی کر آ رہی ہے کبھی مونس کرواتے ہیں کبھی چوہ شجاعت سین کرواتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ سارا کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تو ثابت یعنی ہمارے سامنے جو آ گئی وہ یہ ہے کہ جو ون پیج کا فارمولہ ہم سن رہے تھے وہ پیپ سن گیا ہاں اچھا سیول ملٹری پارٹنرشپ جو ہے نا یہ دنیا کا سب سے بڑا ایلوزن ہے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا یعنی ملٹری گوورننس کے لیے ٹیکنو کریٹ کے ساتھ تو چل جاتی ہے ٹیاست دان کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جنے جو بھی نہیں چل پائے یہ جو ہے معاملہ ان کا ون پیج والا اس میں جو تین میجر ایونٹس ہیں اور جمالی نہیں چلتا شوکت حضیر چل جاتا ہاں جمالی کی وجہ اور ہے بلوچ سردار شاید چل جاتا کچھ ہسا نکال جاتا لیکن شوکت حضیر چلتا شوکت حضیر چلتا یہ جو ہے نا اب یہ تو خان صاحب اس وقت ہے نا یہ تو آج بھی ڈیووس میں بیٹھے جقین دلا رہے تھے یہ جب نہیں رہیں گے مزری آزم اور باہر آئیں گے تو پھر آپ دیکھی گئے یہ کہانگی ہے اس کے سے سناتے ہیں آپ اچھا تین ہیں ایک تو ملیشیا کانفرنس ترکش پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ سعودیہ نے بلیک میل کیا ہے ترکش پریزیڈنٹ کو یہ کس نے بتایا ہاں اچھا اور یہ جو ہے نا جی آپ کا پومپیو کا جو فون آیا ہے جنرل صاحب کو اس کے بعد دیفنس سیکرٹری کا آیا ہے اس کے بعد خان صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا اور اس ٹوئٹ میں خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایران اور سعودیہ کے درمیان اور شاہ محمد خریشی کو میں باہر بھیج رہا ہوں اور جو چیف آف آرمی سٹا تھا ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسلح جو مطلقہ ملکوں کے ان سے بات کریں یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ اس کے بعد واقعات ہوئے ہیں ادھر سے تارک مشیر چیمہ کے اندر ایک مجاہد جاگا ادھر سے وہ ایک کیون کے اندر سے ایک مجاہد جاگا اس کے بعد سے یہاں سے کامل علیاغہ کے اندر سے ایک انقلابی جاگ گیا تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اشارہ یہ ہے کہ چھوڑ دو لیکن یہ کم از کم کنوے ہو چکا ہے کہ اب آپ جانے اور یہ جانے ٹھیک ہے یعنی وہ پہلی جو پہلی والی بات تھی نا کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں بھی ٹائم دینا ہے ٹائم دینا ہے وہ اب اس طرح ٹھیک ہے یہ جو چیف سیکٹری مربانہ دیجئے گا ہم بولیں تو رکھنے جائیں یہ جو چیف سیکٹری پنجاب کا جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کالہ تری نے اسکری شخصیت کے یہ کورس میٹ بھی بتایا جاتے ہیں اور یہ ذاتی دوست یعنی ان کی اب انٹیریئر سیکٹری تھے نا یہ موجودہ چیف سیکٹری پنجاب اسلام آباب میں دو تین مساجد کا ایک معاملہ آیا تھا جو میڈیا پہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوا وہ انکروچمنٹ والا کو معاملہ ہوا تھا جس پر ان کو تھرٹ آئے تھے اور ان کی حفاظت کا خصوصی طور پر یعنی جنرل صاحب بہت کنسرنٹ تھے کہ یہ چیف سیکٹری اور بزارگی مان جائے وہ تو ظاہر ہے طاقت ہی کہیں بڑے منڈٹ کے ساتھ آئے وہ تو ہاں بڑے منڈٹ کے ساتھ آئے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ بات تو تیہ ہے کہ پی ٹی آئی ناو آن اٹس ہون اور آپ نے دیکھ لیا کہ فواد چوہدری کا خطور یہ سب سلسلیں اب یہ کب تک سنبھال پاتے ہیں اس کے لیکن میں آپ سے گزارے شیک کر دوں چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے لاکھوں سال سے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے لاکھوں سال سے ہم اتنا بھی نہیں سیکھ سکے کہ لاکھوں سال بھی ہم دائرے میں گھومیں گے تو نتیجہ وہ کچھ نہیں ہوا ہم دائرے کے مسافر رہیں گے اور ہم چودہ اگست انہ سو سنتالیس سال تک دائرے کے سفر میں ہیں اور آگے مجھے دائرہ ٹوٹا ہوا دور دور تک دکھائی نہیں دیرا ٹوٹا ہوا لیکن ارسلان رفیق بھٹی صاحب آپ کے دوست ہیں چیف سیکری صاحب بہت زبردست ایڈمیسٹیٹر ہیں آتا ہی ان کے نا دو تین کرائیسز لگے ہیں ان کو کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کرائیسز جنریٹ ہو رہے ہیں جن کے اندر گندم کا ہو گیا اور چینی کا ہونے لگا ہے اس کے پیچھے بھی ہلکی پھلکی چیف سیکری صاحب کی طرف اونیاں یا اشارے کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بزدار صاحب آگے سے رزیسٹ کر نہیں صاحب آپ کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا شروع میں دیفولٹ وہ ٹھیک فٹ بیٹھتا ہے دو رائے نہیں ہے میں نے اصل میں دیفانٹ کہنا جارا چلیں بارال نہیں وہ دیفولٹ بھی کر گئے بہت ساری باتوں میں دیکھیں چیف سیکریٹری بلکل اس کی انتظامیہ اس کے مطاعت ہے پورا پنجاب اس نے چلانا ہے اس کی ذمہ داری یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ وہی چیف سیکریٹری ہیں جو کبھی ہمارے جو جو ہے پروینشل سیکریٹری داخلہ بھی رہے ہیں شباز شریف کے بہت کلوز رہے ہیں تب بھی معاملہ دیکھتے رہے لیکن چیف سیکریٹری صاحب کو ہدایت پرائیم نیسٹر ہاؤس سے دریکٹ رہی ہیں مارلٹرون کے واقعے کے دران یہی سیند سیکریٹری داخلہ جی 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 یہی تھے اور اس وقت جو تھے اپنے دریکٹی چیف پرائیم نیسٹر ہاؤس اور چیف سیکریٹری ہاؤس کا ڈریکٹ راپتہ ہے ہارٹ لائن سے بھی آگے آپ یقین دہانیوں کی ایک بات کر رہے تھے کہ یقین دہانیاں کرائی گئی اور ان سے کہا گیا یقین دہانیاں جو پاکستان مسلمی قائد آزم ہے وہ کئی اور کروا رہی ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں کئی بھی کروا رہی ہے اچھا ایک بات میں نے ان کے ساتھ میں نے ایک سال سوہ سال ان کے ساتھ بلکل کلوزلی کام کیا ایس پرسنل سٹاف افسر میں اس وقت کوئی اور تھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے سرکاری نوگری میں نے آپٹ کی ایک سال میں ان کے ساتھ رہا وہی رہتا ہے بٹی صاحب نہیں وہ رہ نہیں سکتا تھے وہ پاپس آنا اب اس میں نہیں تنگ میں ہوں تنگ ہونا ہے لیکن میرا چونکہ پروفیشن یہی تھا اس وقت تھوڑا سا مسئلہ تھا میں ہٹ گیا پیچھے اب اس میں ہی ہوا کہ میں جتنا چودری برادران کو جانتا ہوں اس میں سب سے جو ہے نا چودری پرویشن علیہ صاحب ذرا تیزی ضرور میں ہے طبیعت میں بھی تیزی ہے اور ایکشن میں بھی تیزی ہے لیکن چودری شجاعت صاحب بہت دینے پرات کے اور تھنڈا کر کے کھانے کی عادت ہے ان کی جب سٹیٹمنٹ آتی تھی تو وہ ہفتے میں مجھے جب بلاتے تھے اپنے پاس تو مجھے کہتے تھے یار ایک یا دو بنا دیں میکسیمم ایک دو بناتے تھے سٹیٹمنٹ سفتے میں اور ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتی تھی ان کی اوکی ٹھیک ہے جی پرویش صاحب ظاہر ہے بہت تیز تھے ان کی ایک ایک دو دن میں تین تین چارچہ سٹیٹمنٹ آتی تھی وہ دیتے بھی تھے اور چلتی بھی تھی اور ہر واقعے کے اوپر ہر واقعے کے اوپر ریاکشن بھی دینا ہوتا تھا ابھی جو پرگیڈی صاحب نے بات کی کہ وہ تین کزنز والا معاملہ ہے وہ ہے وہ اپنی جگہ شاید نہیں ہو پرگیڈی صاحب کو اس کا علم ہوگا مجھے علم نہیں ہے اس کا لیکن انہوں نے کپیٹمنٹ تھی لیکن دو وزیر فیڈرل میں اور دو سے تین صوبائی میں ٹھیک ہے پنجاب میں تو دو ان کے وزیر مل گئے وزارتیں مل گئیں وفاق میں تیسرہ اسمبلی کا سپیکر بھی تھا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر پرویز علیہ وہاں پہ نہ ہو تو پنجاب حکومت کم از کم پجاب اسمبلی کی جو پرمیسز ہیں وہاں پہ وہ چل نہیں سکتی یعنی کہ پی ٹی آئی نہیں چل سکتی پی ٹی آئی نہیں چل سکتی کسی بھی طرح سے نہیں چل سکتی بل کا معاملہ ہو کوئی قانون ہو کوئی ترمیم ہو کوئی چیز پاس کرانی ہو کوئی چیز ریجیک کرانی ہو وہ پرویز علیہ صاحب ہی بیٹھتے ہیں تو وہ ہوتی ہے اور راجہ بشارت صاحب آپ کو سب کو پتا ہے جی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ قائدی آزم کے ساتھ تھے اور ہیں وہ اور بات ہے کہ اس صفحہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ پنڈی سے لڑا پاکستان تحریکی انصاف سے لڑا وہ جیت گئے چونکہ ایک ویف تھی انہیں پتا تھا جہاں دیدہ آدمی ہے فوری طور پر چھلانگ ماری اور جیت گئے آتی بھی ہیں کالی جاتی بھی ہیں موبائل بھی وہیں پہ کھڑکتے ہیں باقی آپ دیکھ لیں بنجاب اسیمبلی کے کوئی حصہ کمرہ نہیں جہاں پہ موبائل آپ استعمال کر سکے لیکن سپیکر چمبر میں ہو جاتا ہے رہی بات کہ کیا وہ ان کے چیف سیکیٹری صاحب کے اگنسٹ ہیں نہیں ہیں دیکھیں چیف سیکیٹری صاحب کو بقاعدہ ایک منڈٹ دے کر وفاق سے اسائنمنٹ دے کر بھیجا گیا ہے منجاب کے اندر جی نہیں نہیں جی نہیں کتن نہیں اور بھی لوگ ہیں اس میں ان کے دوست بھی ہیں ان کے وہاں پہ جو یہ رہنمنٹ کہیں اور سے بھی ہے جی 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 بلکل اور سے آتی ہے مسئلہ یہ ہے دیکھیں وہ میجر ریٹائر آزم سلمان ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیجی آپ میجر نہیں لکھتے وہ آزم سلمان ہی لکھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ اس معاملے میں چیف سیکیٹری بہت اس معاملے میں تیز ہیں انہوں نے ماضی میں آٹھ نو سال مصطر وشارہ آپ کر رہے ہیں چیف سیکیٹری صاحب کے مسائل حال نہیں ہو رہے آپ یہ دیکھئے یہ تو بقائرہ ہے حملہ ہے نا ان کے اوپر جی جی بلکل ہے لیکن لیکن آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ چیف سیکیٹری صاحب جو ہیں وہ ڈریکٹ بنی گالا سے یہاں پہ آئے ہیں وہ سپیکر ہاؤس سے یا کئی اور سے ادھر ادھر سے نہیں آئے ہیں وہ ڈریکٹ وہاں سے اوپر سے ہیں اگر حملہ ان کے اوپر ہو رہا ہے تو اٹمینز کے پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی آپس میں تیعی نہیں ہو پا رہی انہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے چیف ہے کیونکہ آپ آخری میں بات کر دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آٹے کے مسئلے پر بھی ان کی آپس کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی اگر ہمارے بلکل کوئی کمی نہیں میں مان لیا میں نے بلکل جس طرح دن اور رات ہوتے ہیں میں نے مان لیا کہ جی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بھائی پھر باہر سے گندم کیوں مگوا آ رہے ہیں اگر کمی کو ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کے پی پنجاب کا حصہ نہیں ہے کے پی انڈیپنڈنٹ صوبہ ہے وہاں پہ آج ایک سو تیس گرام کی جو روٹی ہے وہ چھ روپے کی ایک سو ستر گرام کی روٹی بکتی تھی اب ایک سو تیس گرام کی روٹی آج داس روپے میں بکی ہے اور لوگوں نے لی ہے اور تمام سٹیٹ ٹیلوی ان سمیت تمام ایڈیا چینلز نے دکھایا ہے شیخ رشید آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک ویب بیس ٹی بی کو انٹریبوز دوتے ہوئے آج بریوزمت ہے انہوں نے کہا جی کیابنٹ ایس لاسے میں نے مخالفت کی تھی ایکسپورٹ کی ایمپورٹ کی میرا تعلق نہیں ہے شیخ رشید نے کہا کہ یہ بد انتظامی کی ویرے ضرور ہے اپنا آج حکومت کی طرف سے یہ نکتہ نظر دیا گیا ہے کہ ہم جو گندم ایمپورٹ کر رہے ہیں میں نے کہا حکومتی نکتہ نظر بھی آنا چاہیے ہم جو گندم ایمپورٹ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اعتماد دینے کے لیے ایمپورٹ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور موجودہ بھی کوئی کمی نہیں ہے اب کیا کیا جائے کہ حکومت نے اعتماد دینے کے لیے جو ایک مصبت قدم اٹھایا تھا ان کا منفی اثر پڑ گیا ہے اور لوگوں نے سمجھا ہے کہ واقعی آٹے کی کمی ہے اب حکومت کہہ رہی آٹے کی کمی نہیں ہے ہمارے گھر میں آج جو کام کرنے والی خاتون آئی ہے تو اس نے کہا کہ آپ میڈیا میں ہوتے ہیں اس کا خیال ہے ہم پتہ نہیں کتنے ترم خان ہیں کوئی آپ کارڈ شر لکھ دیں سفارش کر دیں کیونکہ ہمارے محلے میں آٹا نہیں مل رہا تو میں نے کہا کہ آپ ہم سے ہی لے جائے ہوں ٹھیک ہے جب تک وہ نہیں ملتا لیکن میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ دکاندار یہ کہتے ہیں کہ سرکاری قیمت پہ ہم بیچ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں مہنگا ملا ہے اور اگر ہم مہنگا بیچتے ہیں تو ہماری گرفتاری اور چلان ہوتا ہے اور حکومت نے ایک اور بڑا کام کیا آج آٹھا چکی والے جاتے نا ان کے ساتھ کل ڈی سیو نے تیع کیا تھا کہ آپ کو اتنے من روزانہ کا کوٹہ جاری ہوگا سرکاری گوڈاؤن میں سے آج ڈی پی او نے ان کے اوپر شاپے مروا دی ہیں اور آٹھا چکی والوں نے غیر مہینہ مدد کے لیے ہرطال کر دی ہے یہ حکومت کی گورننس ہے اور بھٹی صاحب یہ براہ راست چیف سیکرٹی صاحب کے اوپر ایسپرشن جا رہی ہے اس کی پولس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ آٹھا چکی والوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کریں بریک پہ جا رہے بریک سے آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایف ای ٹی ایف کی لیکن فی الحال پروگرام میں وقت فر ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایف ای ٹی ایف میں منتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہے ایف ای ٹی ایف میں ایف ای ٹی ایف میں آج ہم نے اپنی پہلی پرزنٹیشن دے دی ہے حماد عذر صاحب نے اور انہوں نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو ستائیس ہمیں ٹارگٹس دیے گئے تھے اس کے مطابق ہم نے عمل درامت کر دیا ہے لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس کے جو مین سٹریم کے چینلز ہیں وہ آج بہت بھگلے بجا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹرائپ ہو گیا ہے اور اس جگہ پہ آگیا ہے جس جگہ پہ ہم اس کو لانا چاہ رہے تھے اور اب گئے ہو مطلب کہ یہ بلیک لسٹ میں گئے ہو بھٹی صاحب اسلام آباد سے کیا خبریں دیکھیں رضی اللہ صاحب گورنمنٹ تو پانفیڈنٹ ہے اور پانفیڈنٹ اس وجہ سے ہے کہ کچھ امریکیوں نے شاید ان کو گارنٹی کیا ہے کہ آپ کو اس معاملے میں سے ہم نکالتے ہیں اور اس میں بہتہ ہم نے ان سے مدد مانگی تھی یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو تحقیق کیا ہے لیکن اس کی کاؤسٹ کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے رضی اللہ صاحب آنے والے دنوں میں چھوڑی 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 میں تبالہ وقت بات کر رہا ہوں لیکن اب کیا ہے کہ ہمارا سارا کچھ تو یہ ملک ہے اور یہ ہے تو ہمیں سے ساتھ ہیں دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے کیا گارنٹی کیا ان کو کیا آپ نے ان کو تجادتی رہ داری گارنٹی کی انڈیا سے جنگ جو ہے وہ اس کو ٹالنے کے لیے اور ایفٹی ایف سے بچھنے کے لیے اور کیسے ہزارتی رہ داری بھٹی صاحب بھارت کو دیکھیں یہ ابھی تک جو ہمارے پاس فیڈ بیک آیا ہے وہ اسی طرح کہا ہے کہ آگے چل کے امریکنز نے کچھ گارنٹی مانگی ہیں جس میں اوانستان کے معاملات ہیں صرف ہزارتی رہ داری کے حوالے سے معاملہ ہیں اور پھر سی پیک کے خلاف کو وہ خاتون جو یہاں پہ آئی ہوئے ہیں ان کی امریکہ کی بڑے کچھ کے کنسنس کا اسے اظہار کیا ہے یہ ہمارے اندرونی معاملات میں ایلکس ویلز کی طرف سے جو بات کی گئی ہے یہ ہمارے اندرونی معاملات میں ایک کلی مداخلت کے مقرادت ہے اور ہمارے یہ جو سی پیک شروع ہوا تھا یہ شروع ہونے سے بہت پہلے جب یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہو پاردہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کچھ چینیز کی طرف سے بھی اور پھر لوکل میں ہمارے جو سٹیکولڈرز ہیں ان میں تے تطریق کی گئی کہ وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں اور ایک پاکستان کے قومی ادارے کی گارنٹی لے کر انہوں نے یہ شروع کیا تھا تو اگر ہم امریکی کنسرنس کے اوپر جاتے ہیں یا ان کی ڈیریکشن کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم کہاں پہ کڑے ہوں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی زیادہ دیکھیں جب یہ وزید کر کے آئے تھے امران کانسا اور امریکہ کا میں نے اس وقت سے یہ پوائنٹ اٹھانا شروع کیا تھا کہ قوم کو اور سارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا معاملات پائے کی ہیں آج تک کسی نے اس کے اوپر اب وہ چیزیں انٹھولڈ ہونی شروع ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا نے کشمیر اکوپائی کیا مقبولہ کشمیر کو کسیٹس چینج کیا اب جو ہے وہ رہ داری کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر متلکہ آسائٹیز کو دیکھیں جو کچھ ہو چکا ہوئے نا ریزاند رجی صاحب پھلوں کی نکتے سے بہت اپانی بہت چکا ہوئے ہیں جو ازار کشمیر کے انتر سنٹیمنٹ لوگوں کا بنا ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسی طرح معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پبلک سنٹیمنٹ کے آپ وانیٹی ڈگری اور پھر آپ نے اگر اس کا نام تبدیلی رکھا ہوا تھا تو تھیر بہت کچھ تبدیل ہوگا یہ میری پاس لکھ کے رکھ لیں اور ریکارڈ کی اوپر یہ رکھیں کہ تھیر بہت کچھ تبدیل ہوگا اور وہ کچھ تبدیل ہوگا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی کبھی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے اور جس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے اس وقت ہم چلتے ہیں برگیٹ صاحب کی طرف گزشتہ جو میٹنگ ہوئی تھی نا برگیٹ صاحب اس میں بھی وہی بار کانفیڈنٹ کہ جناب اس دفعہ ہم گریے لسٹ میں سے نکل کے تو آ جائیں گے لیکن انہوں نے ہمیں مینٹین رکھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اتنے میرز لے لیے ہیں اب بھی ہم کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے ہمیں کوششنر اٹھما دیا تھا کہ یہ جا کے اس پر عمل ترامت کر کے لائے تو اس دفعہ بھی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں آپ کے چونکہ بڑے ذرائع ہیں وہاں پہ جو ایف ای ٹی ایف کے والے سے بنا ہوا ہے کنسورشیم بنا ہوا ہے پاکستانی اداروں کا تو ہماری رانوائی کیجئے گا کہ اس دفعہ ہمارا کانفیڈنٹ سپیشلی دفعہ والا ہے یا بہتر ہے قدر پہلے تو ہمیں ایک چیز چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی انڈونیشیا نے ہماری شکایت کی تھی ایف ای ٹی ایف بے کیونکہ ابھی جتنی ایف ای ٹی ایف کی بیٹنگ ہوئی ہے انڈونیشیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ووٹ کرتا رہا ہے پاکستان کی فیور میں تو میں نے ایف ای ٹی ایف والوں سے پوچھا کیونکہ لاسٹی بھی ہم نے سکر کیا تو ان کی طرف سے تا کہ ایسی انڈونیشیا کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہم اس کو فردہ ریسرچ کر سکتے دوسری بات ہے جہاں ایف ای ٹی ایف کا جو اجلاس ہے اس کا بنیادی مقصد سمجھنے اس اجلاس کا اگر وہ نہیں سمجھیں گے ہم کنکلوجن پہ نہیں پہنچیں گے یہ ایف ای ٹی ایف کا جو اجلاس ہے اس میں آپ نے گریلس سے نکلنا ہی نہیں ہے یہ ریپورٹ جانی ہے اور ریپورٹ کے اوپر کنسیڈریشن ہونا ہے اس میں جو ایشیا پیسیفک گروپ کا جو پینل ہے اس نے ریکمنڈیشنز بنانی ہے آپ کی پریزنٹیشنز کے اوپر اور وہ جانی ہے اگلے جو اجلاس ہونا ہے اس کے بعد فیبروری کے اینڈ میں ہے پیریس میں غالباً اجلاس ہوگا فیبروری کے اینڈ میں یا مارس کے شروع میں مجھے نہیں پتہ مارس کے شروع میں شاید ہو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کا فائنل پاکستان کی گریلس کا ہے بلیکلس کا کیا بنتی ہے ابھی جو وہاں پہ مطلب جو ریپورٹ جس طرح بنی ہے جیسے آپ نے فائنلیشنز قناب کیسیز ریجسٹر کی ہے جس میں سے آپ کہتے ہیں چالیس کیسیز ایسے ہیں جو آپ کنویٹ کر چکے ہیں اور باقی کے اندر پروسس موجود ہے ایک ایک فیٹی ایف کا ایک فریمورگ بناتا ہے جس کو میوچیل اسسسٹن فریمورگ کہتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ کو اگر جیسے منی لانڈنگ کے اوپر پاکستان نے جتنے لاؤز بنائے ہیں خاص طرح جب آپ نے نیشنل ایکشنل پلان کی تہج جو لاؤز بنائے تھے اور اس کے اندر جس میں آپ نے منی لانڈنگ کو ٹائٹ کیا تھا تو اس کے طرف جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹ یہ تھی کہ اگر آپ کے ملک سے کہیں آپ کوئی شک پڑھے کہ منی لانڈنگ ہوئی ہے یا کسی اور ملک سے آپ کے ملک میں پیسہ بھیجا گیا ہے تو you can initiate a mutual assistant request پاکستان نے اس دنیا کے مختلف ممالک کو کوئی غالباً کوئی سو کے ڈیر سو کے قریب request بھیجی کیجئے آپ ہمیں بتائیں یہ چیزیں ہیں ان کے اندر جواب ہم کو چاہیے تو ان میں سے غالباً صرف دو ایسی request ہیں جن کا جواب آپ کو ملا اور وہ pending جب آپ کہیں گے تو وہ pending چیز آپ کے اوپر نہیں رہتی وہ pending چیز چلی جاتی ہے ان لوگ کے اوپر جس کے ذریعے آپ initiate کرنے کی کوشش کریں اس میں اگر کوئی بھی یہ شخص یہ سوچ رہا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ جو سوال فی ٹی ایف نے ریس کیے ہیں ان کے سو فیصد آپ جواب دے سکتے ہیں تو that is absolutely not possible بالکل صحیح اس لیے کہ وہ صرف پاکستان کا initiative نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر بہت سرے جب آپ کو پتا ہے جب دہشتگردی بھی ہوتی ہے یا money laundering اگر کوئی چیز ہوتی ہے کوئی الزامات لگتے ہیں تو ان کے linkages اور inter linkages بنتے ہیں آپ نے اس کے اوپر اپنی effort دکھانی ہے کہ ہم نے government policies کے حساب سے کیا 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 وہ ایسے سے کوششیں کی ہیں جس کے ذریعے پاکستان سے وہ خدشات یا وہ ظاہر جو چیزیں آپ کے اوپر تھوپی جا رہی تھی ویسے تو آپ آسمان سے تارے لا کے ایف ایٹی ایف والوں کے خدموں میں ڈال دینا تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے because the whole case is not based on merit the whole case is based on some presumption جس میں ایک بہت بڑی presumption میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی جو امریکنز ہمیشہ آپ کو کہتے رہے اور openly کہتے رہے یعنی باتچیت میں کہتے رہے کہ جی اقانی نیٹورک کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے اب پاکستان نے پورا انفرسٹرکچر تھوڑ چکے اس کے اوپر مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اقانی نے خود کہا کہ more safe or in a world than as compared to پاکستان پھر وہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے فیکس بتا رہا ہوں اب آپ کیا کریں گے اقانی نیٹورک یہ چند ایک ایسی چیز ہے ریٹورکس کے طور پر last time آپ کو آپ یاد دیکھیں کتنی بڑی development Russians نے کبھی آپ کو support نہیں کیا تھا پشری میٹنگ جو ہوئی تھی پیرس میں Russians نے آپ کو support کیا بلکہ Russian delegation تو تھا it had an exclusive meeting with ہمارے delegation کے ساتھ تو یہ تمام اب جیسے اس میں کل ہم نے امریکن سے بھی ہم نے کہا ہم نے مدد مانگی LS Wales بھی آئی اب فیٹی ایف کا چکر ایک ایسا rig moral ہے جس کے اندر آپ فسے ہوئے نا تو یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر آپ بھونتے رہیں گے اس وقت تک جس وقت تک وہ لوگ satisfied ہی ہوتے جنہیں آپ کو اور ان کی satisfaction کے لیے آپ کو جواب نہیں چاہیے ان کی satisfaction کے آپ کے لیے کچھ political initiatives کہیں ہیں کچھ diplomatic initiatives کہیں ہیں جب وہ یہ تمام چیزیں ایک ایک لنکنگ میں کر کے آپ کریں گے جو پاکستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت تو کہے گا بپن راوت نے کہہ دیا چار دیت پہلے آپ کو یاد ہے بپن راوت نے کہا statement نے چار دیت پہلے کہ یہ پاکستان پاکستان میں بلیک لیس تو اگر تو بلیک لیس میں ڈننے کے لیے کوئی چیز qualify ہوتی تو سب سے پہلے امریکن کو بلیک لیس میں ڈالتے ہیں جنہوں نے آئی صحیح ریز کی دی جس کے لیے وائٹ آؤ سے پانچ سو ملین ڈالر سنکشن ہوئے تھے جس کی ٹریننگ جارڈن میں لیکن یہاں پہ تو سیاں پہ تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے اب اس الٹی گنگا سے آپ نے نکلنا ہے اور اس گنگا سے آپ کب نکلیں گے کوشش پاکستان کر رہا ہے اس دفعہ انہوں نے بڑی comprehensive رپورٹ تیار کی ہے اگر آپ کی نظر سے کبھی گزرے اور وہ پریزنٹ ہوگی آپ دیکھی آگے تو دعا ہی کر سکتے دعا تو آپ نے کر نہیں دی اپنا انک بھائی یہ پاکستان فی ٹی ایف اور اس طرح کے دوسرے میئر بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے عام ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے باز بروڑنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے اور اب چونکہ ہم اپنی اوقات میں آگئے ہیں اس صفحہ ہماری 2.3% رہنی اگلے سال کی پرڈکشن 1.9% کی بھی آگئی پاکستان کا تو اب وہ رہے گا ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دے تجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دی کیا سیری یہ کہہ رہا ہی ہے نہیں ہمارے چھوٹنے کے ایلیس ویلز نے آج دون میں آ پڑھیں انہوں نے سی پیک میں کے حوالے سے کہا ہے بلیک لسٹ کمپنیز کو کونٹریکٹ دیے آچھا سی پیک میں وہ کہتی ہیں کہ وہ کمپنیز ان کو آوارڈ کی ہیں یہ کہہ رہی ہے اور پبلیکلی کہہ رہی ہے آچھا اس کا کیا مطلب ہے اچھا ایک میں آپ کو دوسری طرف بھی یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جس کے بعد انہوں نے واپس آکے کہا تھا کہ مجھو لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کہ آج یہ ٹرمپ سے ملے اللہ خیال آچھا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سالسی کشمیر پہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سالسی انگلینڈ نہ مانا ہے نہ وہ مانے گا ہم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوکل آڈیونس کو مطمئن کرنا اس کے علاوہ ہم کچھ یہ نہیں اس کے علاوہ اس کا دوسرا فارسٹ جو ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اس کے انیشیٹر انگلینڈ اور فرانس تھے ہم نے جو کمپلینٹ اس کی جو ہمارے فرانس نیشے نہیں تو آچھا اس کے والے سے میں گزارش اور سی پیک تو ان کو غصہ ہے اللہ جانے کہ وہ کون کون سے پروجیک ساب رول بیک کر وائیں گے چینیوں کو یہ غصہ ہے کہ رزاق داؤ صاحب جب آکے انہوں نے کامرس منسٹری آپ کو پتہ سی پیک کنی نیو 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 بہت اکسٹ ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو ہے آپ جانتے ہیں پھر حسد عمر کو انہوں نے کتنا کیا حسد عمر کو پھر ہٹانا پڑا تو امریکن ٹیم آئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم میں امریکن فرنڈلی منسٹر ہیں یا چائنیز فرنڈلی منسٹر ہیں پاکستان فرنڈی کون میرا سوال یہ اچھا یہ جو ہے یہ جو گری لسٹ اور یہ ابھی ہم نے آپ یقین کریں کہ ہم پہ وہ دباؤ آئے گا اور آنا ہے یہ جو ہے راداری اور تجارت یہ جنرل باجہ صاحب اپنے پچھلے ٹنیور میں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کیچپ ہوں دعوت دے کہ ملک نہیں آج کے دور میں خطے ترقی کرتے ہیں اور ہم آپ کو راداری دینے کے لئے تیار یہ نہیں ماتا انڈیا آداری میں انٹرسٹیڈ نہیں انٹرسٹیڈ نہیں کیونکہ ہمارا بطور قوم رویہ یہ ہے کہ ہمیں جو عزت دے باج پائی یہاں آیا ہم نے کارگل کیا اس کے بعد ہم نے ہاتھ جوڑے اس کے سامنے جا کے دنیا کے سامنے جا کسے ہاتھ کلایا موڈی یہاں چل کے آیا موڈی کا یار اسے جیل میں اٹھا کے پھیک دیا اس کے بعد ہم نے دعائیں مانگی ہم نے یہ جیت کے آئے اور اس کے بعد ہمارے وزیراعظم نے پبلک میں آکے شکوا کیا میں چھ مرتبہ کوشش کر چکو میرا فون نہیں اٹھا جو ہمیں عزت دے ہم شک میں پڑ جاتے ہیں یہ عزت کی یہ تو مسئلہ ہے جب وہ ہمیں ٹھیک پانچ اگست کرتا ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں یس سر سمجھ آگی آگی اور پانچ اگست کے بعد ہم یہ کہتے ہیں خبردار کسی نے اس کے خلاف کو اتجاب خبردار کسی نے آواز بھی نکالی تو آپ کو یاد ہے بی بی نے دو ہزار سن دو ہزار میں بیس سال پہلے کہا تھا کہ کشمیر کی لائن اف کنٹرول جو نون کشمیری نون کشمیری اگر جائے گا تو ٹیررنسٹ ہیں تو یہاں شور مجھ کہتا کہ غدار ہے غدار ہے شور مجھ کہتا آج ہم کہہ رہے ہیں کشمیری بھی جائے گا تو غدار ہے تو یہ ہمارا کنڈکٹ دیکھیں لیکن یہ ہم این جو ہے قومی مفاد میں کہہ رہے ہیں اس کے حق کوئی بات نہیں ہوئی یہ بھی قومی مفاد جو بلکل جی آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو آٹے کا کبھی بہران آجاتا ہے کبھی چینی کا آجاتا ہے اور اس سے پہلے کبھی کر دیتی ہے وہ پولس پہ الزام لگ جاتا ہے پولس آگے سے کہتی ہے یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے ساہیوال کا جو آ جاتا ہے اس پہ میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے یہ بنیادی طور پہ جو کشمیر سے توجہ ہٹانے کی ایک میڈیا ایسازش ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکن جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دریکٹ دھرنا ہو جاتا ہے فضل الرحمان آپ جانتے ہیں وہ ایک ڈریکٹ حوالدار ایک ڈرن تھی ہاں ہمارے ہاں ڈریکٹ دانشور اور ڈریکٹ تجزیہ نگاروں کی ایک حلوائی مخلوق آئی ہے اچھا یہ حلوائی نہ انہوں نے کبھی کسی اخبار میں کام کیا نہ انہوں نے فیلڈ ریپورٹنگ کیا نہ ان کو خبر بنانی آتی ہے نہ یہ سابریٹر رہے نہ یہ ریپورٹر رہے کچھ نہیں ڈریکٹ تجزیہ کا ایک ڈریکٹ رہی ہے اب ان سے آپ جو مرضی کھلوانے وہ کہے چلے جائیں گے آج ہی میں کسی کی بات سن رہا تھا کہ ہم تو خالستان بنوا کے رہیں گے اچھا تو یار کشمیر بچا نہیں سکے خالستان کی باتیں کریں اسے خود ہی بنائیں گے ویسے دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں ان کا ریفرینڈم ہو رہا ہے چلے انہوں نے خود ہی بنائیں دوہزار بیس بھی آگے چنگو ہے خالستان بنیانی ویسے آپ پر دیگال میں انہوں نے لار کلیم کرنا تھی اچھا جی تو گوئنگ فوروڈ کیا ہے گوئنگ فوروڈ کیا آپ کا خیال ہے کہ ہماری جان نہیں چھٹنے لگی اس ڈیڈ لاغ سے جس میں ہم اس وقت فسے ہوئے ہیں دوبارہ وہی تجربے ہم نے کرنے ہیں یا تو آپ کو نائے الیکشن قرآن پڑیں گے الیکشن کے بعد جو لیڈرشپ آئے گی وہ دوبارہ سویل ملیٹری یعنی آپ کی پارٹنرشپ وہ فیل ہونی ہونی ہے اس کا دوسرا راستہ یہ کہیں ٹھیک ہے ڈائیک مارشلہ لگا دیں اچھا مارشلہ لگائیں گے تو وہی نتائج ہوں گے جو پہلے نکلے ہم جب تک یہ پرنسپل ہم تہہ نہیں کر پائیں گے کہ چلانا کس نے ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول دیکھیں کمانڈ اینڈ کنٹرول یہ دونوں چیزیں ایک جگہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کمانڈ آپ کے پاس ہے کنٹرول میرے پاس ہے بالکل صحیح ارسلان بھٹی صاحب یہ تو بڑی خطرناک باتیں کر گئے یعنی ایک صاحب لیکن یہ بتائیے کہ ایف ای ٹی ایف جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پوزیٹیوٹی برگیر صاحب نے کریئیٹ کی ہے ہم اس کو فالو کریں ظاہرہ اسے فالو کرنا پڑے گا کیونکہ نیشنلزم کا تقاضہ بھی ہے لیکن ہمارے دشمن اس پہ بڑی بھگنے پہ جا رہے ہیں مجھے اس کا سمجھ نہیں آرہا بھگنے پہ جانا صاحب ایک بات آپ بالکل ذنشین کر لیں کہ نائنٹین فورٹی سیون چودہ آگست سے لے کر آج تک دوزار بیس آگیا انڈیا نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور وہ کیوں کریں ہمارے اتنے مسائل تھے اتنے مسائل تھے قائد عظم تک ٹھیک تھا لاکت علی خان تک بھی ٹھیک تھا اس کے بعد بھی پانچ دس سال آپ لگا لیں چلیں ستاون تاک اٹھاون ساٹھ تک کر لیں ٹھیک رہا پینسٹھ تک چلیں کر لیں اس کو پندرہ بیس سال آپ دے دیں پندرہ اور تین اٹھارہ سال ہو گئے ہم بالکل درست سمت میں تھے اس وقت اگر کچھ جہاں جہاں پہ ہمیں ٹکر مارنی پڑتی ہم ٹکر مار رہے ہیں لیکن ہمارا زیادہ ساری بھٹ رہا ہے اس لر سے ہمیں وہ ٹکر کا کو فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں پیار سے نہیں پچھکارا جا رہا ہمیں بقاعدہ دھدکارا جا رہا ہے ہم ایک بات ذہن میں آپ دوسری بھی یہ بٹھا لیجئے کہ ہم فی ٹی ای ایف سے بچیں گے جس طرح کہا گیا کہ جب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی رہیں گے ہمیں کئی نہ کئی سے وہ کریں گے مسئلہ واقعی ہی سی پیک کا ہے اس سے اس پورے خطے کے اندر ایک بڑا ریولوشن آنے والا تھا شاید آ بھی جائے گا اب اگر سی پیک کا مسئلہ ہے تو چائنہ وہ خاصے حد تک خود بھی ہنڈل کر لے گا ہمیں جو ہمارے جو مسائل ہیں ہمارے جو مسائل ہیں مسائلوں کے ساتھ اس میں سارے ہی شامل ہیں ہمیں پہلے ان کو دیکھنا چاہیے ہم وہ بلکل کریں اب ایک شخص انڈیا میں ایک شخص اٹھ کر الزام لگا دیتا ہے پاکستان کے اوپر وہ اتنا ہائلٹ ہوتا ہے انڈیا سے زیادہ پاکستان میں وہ دیکھا جاتا ہے ہم اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے انڈیا کی ایک بات آپ ذہن میں بٹھالیں کہ ان کا میڈیا بھی ان کے لوگ بھی وہ بہت زیادہ کوم پرست نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ اپنے اس پہ نہیں کرتے یہاں پہ ہمارے یہ آٹے کا بہران ہے ہم نے اس کو اٹھا کر میڈیا بھی ہائپ دے دی ہے ہم نے چینی والے بہران کو دے دیا لوڈ شیڈنگ ابھی آ جائے گی کیس والی بھی آ جائے گی آپ کا خیال ہے کہ یہ میڈیا نے اپنے طور پر کیا ہے نہیں نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں میں مثال کے طور پر آپ کو کوٹ کر رہا ہوں صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں کہاں جاتا ہے نا یار بلکل ٹھیک ہے ہمیں کہاں جاتا ہے بلکل کہیں ابھی صرف ایک مظاہرہ ہوا صرف پنڈی میں وہ دکھایا نہیں گیا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو بھارت ہے وہ ہمیں کبھی اسیپٹ نہیں کرے گا وہ یہی چاہے گا کہ یہاں پہ انریسٹ رہے چاہے وہ دائیں سے رہے یا بائیں سے رہے اوپر سے رہے یا نیچے سے رہے وہ رہنی چاہیے وہ ہمیں کئی نہ کئی انگیج کرتا رہے گا اور جب ہم انگیج رہیں گے تو اس میں ہمارے سے غلطیاں ہوں گی اب ہم ان غلطیوں کو صدارتے کیسے ہیں اگر ہم سیاستدان ہیں تو ہم سیاسی طور پر صدار لیں گے اگر ہم سیاستدان نہیں ہیں تو ہم غلطی ایک صدارنے کے اوپر دوسری کر لیں گے اور ایک جو جھوٹ جس طرح کہتے ہیں مثال ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ہمیں ایک ازاہ سو جھوٹ بولنے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا ایک چیز یاد رکھیں گے جی برگیٹ صاحب آپ کو چیز کر رہے چاہوں گا کہ جتنی بھی سینریوز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر یا پاکستان کی جغرافیہی حدود سے باہر ہو رہی ہیں اس میں آپ جو امرجنگ انٹرنیشنل لنکیجز اور الائنسز بن رہی ہیں ان کو ضرور نظر میں رکھے گا جی ٹھیک ہو گئے امریکہ اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں امریکہ یہ میری بات یاد رکھے گا یہاں پہ جس چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح رشنز اور چائنیز اور باقی الائنسز سامنے آئیں گی اس کے اندر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو صرف امریکن پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی کچھ ایسی چیزیں ہم تو امریکہ کی گھر میں جائیں میں آپ سے جارت کروں کچھ ایسی چیزیں جو اکنومیکل ڈریون آپ یاد رکھئے کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ملک میں ہو رہی ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ان ممالک کے اندر ہو رہی ہیں جن کا آپ ریفر کر رہے ہیں چھئے وہ انڈیا ہے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ چینہ ہے چاہے وہ رشا ہے اور اس کے جو ایفیکٹس ہے وہ جب آپ کے اوپر آئیں گے آپ کو وہ ایفیکٹس اگر آپ سسٹین کر لیں اور ان کی ایڈوانٹریجز اگر آپ گین کر لیں تو سیچویشن اتنی کوئی وہ ڈپلوریبل نہیں ہے کہ آپ اچھی پراموزن سیچویشن ہو سکتی ہے اگر آپ کیش کرا سکتے اگلی مثال اب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم سائے میں ہم چائنہ چلے جاتے ہم پھر جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے تاریخ اپنے آپ کو دھر آ رہی ہے ہم پہیاں دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں سر وہی دھارے کا سطح ہے کیام پاکستان کے بعد آپ جانتے ہیں سوویت یونین والا مسئلہ ویسے یہ ہوا تھا کہ ہم نے جو تہران میں ہماری امیسی تھی اس کے طرح ہم نے کوشش کی تھی انہوں نے ہمیں بلایا تھا چودہ اگست کو بلایا تو وہ ظاہر ہے کہ ہم نے جانسلی مشکل تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی کہ انڈیا نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا بلکل غلط بات ہے فورٹی سیون میں جتنے فساد اور خون بہا ہے یہ خون یہ قبریں بلکل تازی تھی فورٹی ایٹ میں فورٹی نائن میں ففٹی میں اور اگلا پچاس کی دہائی میں یہ خون کے دبے بلکل تازہ تھے پیسٹ کی جنگ سے پہلے دونوں ملکوں کے ویزا رسٹکشن نہیں تھے لال بلنک کا ایک پرمیٹ ہوتا تھا آپ بارڈر پر دکھا کے انڈیا جاتے تھے انڈیا نے دکھا کے استخدار عارف آپ جانتے ہیں لکھنوجی یونیورسٹی سے انہوں نے مانسٹرز کرنے کے بعد ففٹی سیون ففٹی سکس میں پاکستان آئے ہیں ساہر نے دیانوی یہاں پہ آکے نہیں چل سکے واپس انڈیا چلے گئے ہماری فلمیں وہاں لگتی تھیں ان کی فلمیں یہاں لگتی تھیں کوئی پرابلم نہیں تھا بٹوارہ دیکھئے دنیا بھر کا مانا وحصول ہے کہ فساد اگر ختم نہیں ہو رہا تو بٹوارہ کر دیں بھائیوں میں ہوتا ہے کاروبار میں ہوتا ہے آپ کٹھے نہیں رہ سکتے تو بٹوارے کا مطلب ہے فساد ختم ہو جانا بٹوارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ شروع کر دینا بٹوارہ اس لیے نہیں ہوتا یہ فساد کی خاتمے کے لیے ہوتا ہے دوسری بات سوینٹی ون ہو سکا ہے انڈیا نارمی بنگلہ دیش کے اندر تھی بنگال کے ساتھ کیوں نہیں ملائے انہوں نے دوسری بات یہ علاقہ افغانستان کے ساتھ بورڈر انڈیا کی تو بلیسنگ ہے پاکستان بیٹھا پاکستان بفر سٹیڈ ہے تو وہ کبھی اس طرح کی بات اچھا یہ ہم بیسیکلی ہمارے مس ایڈیمنچرز آپ کو نظر آ جائیں گے ایوب خان صاحب فاطمہ جنہ کے ریفرینڈم کے بعد آخری منٹ رہ گئے حالات کا شکار تھے آپریشن جبرالٹر اس کے بعد شروع ہو ٹھیک لیکن سر یہ بات ہے اور امریکہ کی گوٹ میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ امریکہ کے پاس جا رہے ہیں سر ایک چیز میں ضرور کہوں گا یہ بہت لمبی ڈسکیشن ہے ٹھیک ہے کسی دیس پہ کرے گی اس لیے نہیں اس میں میں کنکلوٹ کرتے ہوئے اندرہ گاندی کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا اور اس نے وہ اپنی اسمبلی کے اندر کہا تھا بلکل ٹھیک ہے اور اس کی تقریر کا مقصد یہ تھا کہ جی میں اپنے پرکھوں کی بڑی قدر کرتی ہوں لیکن میں اس بات میں معاف نہیں کر سکتی کہ انہوں نے انڈیا کا بٹوارہ کر کے پاکستان بنایا میں پاکستان کو سر بات لمبی ہو جائے گی اسے سر بہت سر بہت ساری بات لمبی ہو جائے گی لیکن انڈیا نے پاکستان کو ایکسپٹ کر لی تھا پٹیل کو اٹھا کے پڑھ لے اس نے کیا کہا تھا کاجی آزم نے کہا تھا یہ پڑھ لے پاکستان نے کہا تھا وہ اور بات ہے لیکن یہ کاجی آزم نے کہا تھا آخری جن میں اپنی پاکستان نے پاکستان ایکسپٹ کر لیا لیکن انڈیا نے ایکسپٹ نہیں کیا تو یہ غلط تھی سے جو ہم پڑھاتے ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی کال پھر آپ کی حیرت تاریخ نہیں پڑھیں گے سچی تاریخ ہم اچھی تاریخ تو مرحبہ لگا نئی قبروں اور تفصولوں کے ساتھ اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ